بسم اللہ الرحمن الرحیم سکول بی ایم ایس کنڈی کلاس ایٹ سبجکٹ اردو ٹاپک جابر بن حیان السلام علیکم پیارے بچوں کل ہم نے جابر بن حیان کا سبق پڑھا تھا پیج نمبر فورٹی ایٹ آج ہم پیج نمبر فورٹی نائن پڑھنے جا رہے ہیں چلو بچوں شروع کرتے ہیں کچھ سال گہوں میں گزارنے کے بعد جابر واپس کوفہ آیا ان دنوں کوفہ میں امدہ تعلیمی ماحول تھا جابر میں مزید تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا چنانچہ اس مقصد سے اس نے مدرسے میں داخلہ لیا اور مروجہ تعلیم حاصل کی اب جابر جوان تھا اس سے ماں کی گرپت دیکھی نہ گئی چنانچہ اس پر سونہ بنانے کی دن سوار ہو گئی اور اس نے مختلف قسم کی دعاؤں کی خاصیتیں حاصل معلوم کرنا شروع کی ساتھ ہی قسم قسم کی دہاتیں لے کر انہیں ترہ ترہ کی جڑی بوٹیوں کے ساتھ ایک خاص قسم کی بٹی میں پکلانا شروع کیا اس کے گھر میں قسم قسم کی جڑی بوٹیاں ترہ ترہ کی دہاتیں الگ لگ شکلوں کے برطن تھے وہ ہر وقت کیمیہ گری کے نئے تجربے کرتا رہا کیمیہ گری کے انتجربوں کے دوران اس نے بہت سی چیزیں ایجاد کی جن سے لوگوں کو کافی فائدہ ہوا اس طرح جابر کی شورت دور دور تک پھیل گی حارون رشید جو اس وقت بغداد کا خلیفہ تھا نے بجابر کو بغداد آنے کی دعوت دی جابر بغداد گیا تو اس کی بڑی قدر ہوئی خلیفہ نے اسے اعنام و اکرام سے نوازا جابر سے پہلے دنیا علم کے میاں کمیسٹری میں تجربات کی اہمیت سے نواقف تھی اس نے کیمیہ تجربات کیے ان تجربات کی اصول اور قائدے مرتب کیے یہ اصول وقائد اب بھی استعمال ہوتے ہیں یہ جابر ہی تھا جس نے سب سے پہلے ہمیں بتایا کہ تھوست چیزوں کو بخارات میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے اس نے تھوست چیزوں سے ہلکی لطیف چیزیں حاصل کر کے انہیں دعاوں میں ملایا اسی طرح اس نے دعاوں کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا بس بچے آج کا سبق یہیں تک ہے آگے کل پڑھیں گے اللہ حافظ رہز رہز گیا